کاشیف شہزاد صاحب جو کہ سی ای او ہیں الہادی اسوسی ایٹس کے اور الارکوی ٹاؤن مارکٹ کمیٹی کے پریزنٹ ہیں کاشیف صاحب کیا کہیں گے ایسے صورتحال میں ہم نے ریال سٹیٹ کو دیکھا کہ جو ریال سٹیٹ لینڈ ہے آیا اس میں کوئی بہت زیادہ اپریسیشن نہیں آئی چونکہ میٹیریل کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے ڈیویلپنٹس پہ بہت زیادہ نہیں ہو پائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ انویسمنٹ کرنے کا صحیح وقت ہے سر جس طرح پرائشش نیچے آئی ہوئی ہیں تو میرا خیال میں یہ بائی کرنے کا بلکہ ٹھیک وقت ہے کیونکہ بڑا ریسیشن ہے اور ہر چیز آپ کو بڑی شستی مل رہی ہے تو یہ پاکستان میں پراپٹی بائی کرنے کا جو ہے نا یہ بیسٹ ٹائم ہے یہ میری سجیشن ہے اچھا اور یعنی جب ایسے صورتحال ہو جائے تو یوں لی لوگ پریشان ہو کے خاص طور پر جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پراپٹیز اپنی بیش دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کیا پاکستان میں ابھی خریداری کا ہوگی یا بہترین وقت ہے دیکھیں جب بھی کوئی چیز مارکٹ میں اس کا ریسیشن آیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پراپٹی ایک ایسی چیز ہے کہ نہ تو یہ پڑے پڑے خراب ہونی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی موویبل ایسی ہے کہ یہاں سے وہاں چلی جائے گی تو جو پراپٹی کی انویسمنٹ ہے وہ سب سے بیس ٹائم جو ہوتا ہے اس کے ریسیشن کا ٹائم ہوتا ہے جب اس وقت جب ریسیشن آیا ہوتا ہے جب اس کی پراسس سائیکل نیچے آیا ہوتا ہے تو وہ ٹائم جو ہے نا وہ بیس ٹائم ہے اور خاص طور پر میں اپنے آورسیز پاکستانیز کو مشورہ دوں گا کیونکہ اس ملک میں انفلیشن کے بیعے سے ان کے جو جس جس ملک میں ہیں ہماری کرنسی ڈی ویلی ہوئی ہے ان کے جو فارن کرنسی ہے وہ بڑی مضبوط ہوئی ہے ان کے لئے یہ بیس ٹائم ہے آورسیز پاکستانیز کے لیے کہ وہ پاکستان میں پراپٹی خریدیں تو انشاءاللہ ہم بڑے امیدفل ہیں اور اللہ کے گھر میں ہمیں بہت یقین ہے کہ یہ جو پراپٹی ہیں نا یہ دوبارہ اپنے اصل سرکل میں آئیں گی اور یہ سائیکل بھی اوپر آئے گا اور یہ انشاءاللہ انڈرسی بھی ایک ترقیقی جانب دوبارہ سے پھر گامزان ہوگی لیکن ابھی کے لیے اپنے آورسیز پاکستانیز کے لیے یا جنہوں نے یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے ان کے لیے ایک بڑا آئیڈیل ٹائم ہے نادر موقع ہے کہ وہ پاکستان میں پراکستانیز کریدیں بلکل ٹھیک ہے کچھ یہ بھی بتائیے خاص طور پر ہم نے پریویس پروگرام میں بھی بات کی تھی ریالٹرز کے حوالے سے جو ڈیلرز ہیں جو پروپرٹی ڈیلرز ہیں ان کی کتنی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کشف صاحب کہ وہ آثینٹک پروجیکٹ کو آن بورڈ کریں وہ آثینٹک پروپرٹی کو مارکٹ کریں اور کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے جو آورسیز پاکستانی ہیں چلیں وہ تو ان کی تو ہم بات کر رہی رہے ہیں جو ہمارے لوکل پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی جمع پونجی ساری زندگی کی لگانی ہوتی ہے تو وہ ایک ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ایک فیس پہ اس ایک ڈیلر پہ یا اس ایک ریالٹر پہ اس ایک کنسلٹنٹ پہ یا اس مارکٹنگ کمپنی پہ سو ان کی کتنی ذمہ داری آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ خود کانفیڈنٹ ہو جائیں اور صرف اپنے فینینشلز کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی کریڈیبلیٹی بھی دیکھی جائے اور اس کے لئے بہتر جو آپ بہتر آئیڈیا دے سکتے ہیں وہ بھی دیں اور جو ایتھینٹک انفرومیشن ہے جو ہے وہ بتایا جائے جو نہیں ہے وہ بھی بتایا جائے اس طرح کی ایڈوکیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریالٹرز کو دینا اس وقت وقت کی ضرورت بن گئی ہے جو آپ کو پتا ہے ہماری انڈسٹری میں کیا ہر جگہ ہی کچھ لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں گندے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں میں یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے بڑا اچھا کوئیسٹن ہے کہ وہ گائیڈ کرے وہ کسٹمر کو بتائے کہ یہ سر ڈیویلپر اچھا ہے یہ اپنی کمیٹمنٹ آن کرتا ہے سر یہ ٹائم لی کرتا ہے سر یہ کر دیتا ہے چاہے جیسے بھی حالات ہوں تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو دمہ داری ہے یہ ریالٹرز ایجنٹ کی پنتی ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو اپنے انویسٹر کو وہ اچھی گائیڈ لائن دے اور اپنا ورک آؤٹ کر کے بتائے تو اس حوالے سے اس حوالے سے کشیف صاحب آیا کوئی میٹنگز بھی ہوتی ہیں جو ریالٹرز اسسوسییشنز ہیں ہماری یا اپنے طور پر گروپس بھی یقیناً بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر سوسائٹی کے گروپس بھی ہوتے ہیں تو آیا اس پر کوئی بحث چھڑتی ہے اس پر کوئی بہتری کی طرف کوئی اقدام اٹھائے ہوں کچھ اس حوالے سے بتائیں جی ہاں لاہور میں کچھ چند ایک سوسائٹیز نے اپنے ریالٹرز کو ادائی دینے کے لیے وہاں پہ مینجمنٹ کورس کروائے ہیں اور وہاں پہ کمیٹیز بنائی ہیں وہاں پہ آویرنس کمپین شروع کی ہے جیسے کہ اپنے ریفرنس کی طور پر بات کرتا ہوں کہ الکبیر ڈیویلپر نے اپنے پروجیکٹ کے اندر اپنے آویرنس انہوں نے سیشن کروائے ہیں جس میں ملک کے بڑے رینونڈ جو ہیں وہ جو موٹیویشن سپیکر بھی تھے انہوں نے بتایا کہ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہو یا اپنے کلائنٹ کو کس بات کی شوٹی دینی ہوتی ہے کیا چیزیں بتانی ہوتی ہیں تو اسی طرح اچھے جو رینونڈ ادارے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے کسٹمر کا بڑا خیار رکھتے ہیں اپنے کلائنٹ کا بڑا خیار رکھتے ہیں تو اس کے لیے چونکہ وہ اب اپنے ہر کسٹمر کے ساتھ خود بات نہیں کر سکتے ان کے آگے ایک ریل سٹیٹ ایجنٹ کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتی ہے تو وہ ان کو اپنے گروپ کی صورت میں جو اچھے رینونڈ ادارے ہیں وہ اویرنس دیتے ہیں وہ اپنے ڈیلرز کو اپنے ساری خدوال بتاتے ہیں تو تاکہ وہ اپنے کسٹمر کو صحیح طرح بریف کر سکے پاکستان میں بہت اچھے ڈیویلپر بھی ہیں سارے برے بھی نہیں ہیں اور سارے گندے اچھے بھی نہیں ہیں اسی طرح پاکستان میں چاند ایک اچھے ادارے بھی ہیں جو اویرنس کیمپین کے اوپر دور لگاتے ہیں تو پھر وہی بات ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں انہوں نے یہ بیڈا سب سے پہلے اٹھایا تھا بلکل ٹھیک ہے ایک میٹر آپ سے اور ڈسکس کرتے ہیں کاشف صاحب جو ٹرانسفر ایشیوز ہوتے ہیں پروپٹی ٹرانسفر ایشیوز اس کے حوالے سے بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں ایک عام آدمی کو جس کو کوئی ٹیکنیکیلٹیز کا نہیں پتا خاص طور پر اگر گوڈ فوروڈن کسی کی ڈیتھ ہو جائے یعنی کسی شہر کی ڈیتھ ہو جائے اس کی بیوی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جو ایک ہاؤس وائف ہے اس کو تو ان کمپلیکیشنز کا پتا ہی نہیں ہوتا کہ پروپٹی کس طرح سے ٹرانسفر کرنی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتایا جائے کہ جب اس طرح کا خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو جائے تو کس طرح سے کون سے وہ اہم اقدام ہے جو اٹھانے ہیں انفارچنیٹلی اپنا جوان صاحب ہمارے ملک میں دس سے پندرہ پرشنڈ لوگ ہوں گے جن کو ڈیتھ کیسز کی پروپٹی کی اویرنس ہے اور اسی طرح ہم اپنے جدیز ریلیٹرز کی بات کریں تو اس میں بھی دس پانچ سے دس پندرہ پرشنڈ لوگ ہوں گے جن کو پروپٹی اس کی ریجسٹری اور انتقال کا اویرنس ہوتی ہے تو اگر آپ کے پروگرام میں ٹائم ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے سو میں چاہتا تھا آج ہم پروگرام کی اینڈنگ خاص طور پر اس ٹاپک پہ ہی کریں چونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے سر پہلے آتے ہیں کہ ہم اپنے ریجسٹری کرونے ہیں انتقال کرونے ہیں میں چیک کرواتے ہیں کہ یہ دمین واقعی اسی کے نام پہ ہے اس کے اوپر کوئی سٹے تو نہیں ہے اس کے اوپر کوئی لٹیگیشن تو نہیں ہے اس کے بعد اگلا اس کی پروسس جمع ہوتا ہے اس کی فیشیں جمع ہوتی ہیں اور اس کے ریجسٹری کے نئے کاغذات بنتے ہیں یہ تو ہو گیا ریجسٹری اور انتقال والا اسی طرح سوسائٹی میں ہے جب ہی ہم پلاٹ کریتے ہیں ہم کو فائل کریتے ہیں تو ہم اس کے پہلے ایک ویریفکیشن ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی آفیس میں آپ کو جائیں یا آپ کا ایجنٹ جائیں وہ اس کو ویریفکیشن کرے سوسائٹی میں کہ یہ پلاٹ موجود ہے یہ کچھ دبلی کے ڈاکومنٹ ہوتا نہیں ہمیں دے رہا یا یہ پلاٹ کے اوپر کوئی جرمانے تو نہیں ہیں یہ کینسلیشن میں تو نہیں ہیں یا کچھ اس میں لٹیگیشن تو نہیں ہے تو وہ سوسائٹی آفیس سے ویریفکیشن ہم نے پٹواری تحصیل دار کے دفسر سے اور کمپیٹرائی سینٹر سے کی دوسری ویریفکیشن جو سوسائٹی کے ہوتی ہیں وہ سوسائٹی آفیس میں آپ کو ضرور ویریفکیشن کرنی چاہیے تیسرا بڑا اہم مسئلہ اس ملک میں اس وقت فیملی بہت پریشان ہوتی ہیں جب ڈیتز کیس ہوتا ہے تو ڈیتز کیس ایک بڑا کمپلیکیٹرڈ کیس ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہوتا ہے وہ آپ کا ڈیتز سارٹیفکیٹ ریکوائر ہوتا ہے اس کے خاندان میں اس کے وارث ہیں یا حصہ دار یہ ڈیتز سارٹیفکیٹ کہاں پر سمیٹ کروانا ہوتا ہے ڈیتز سارٹیفکیٹ سار ایک دن میں بن جاتا ہے ہماری مطلقہ جی جی وہ تو بن گیا اس کو ویریفائی اس کے بعد کہاں پر کروانا ہے وہ ویریفائیڈ ہی ہوتا ہے نادرہ سے ساری یونین کانسل جو ہے نا ہماری وہ نادرہ سے افیلیٹرڈ ہے تو وہ پہلے دن سے ہی ویریفائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیتز سارٹیفکیٹ لے کے آپ پھر نادرہ کے آفیس آتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں ہمیں فیملی ریجسٹریشن سارٹیفکیٹ دے دیں ٹھیک ہے تو وہ ایف آر سی آپ کو دے دیتے ہیں ایف آر سی میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے آئی ڈی کارٹ پر جیسے لکھا ہوتا ہے فارم میں کہ اس خاندان کا جو سربراہ ہے وہ کون ہے ٹھیک ہے اگر اس سربراہ کے نیچے اس کی کتنی بیوی ہیں ہیں بچے ہیں اس کی والدہ ہے جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ ان کے نام لکھے دیتا ہے وہیں ایف آر سی اور پھر ان کی پروپٹی کے ڈاکومنٹ لے کے ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ کو ہم بتاتے ہیں یہ ڈیتز سارٹیفکیٹ ہے یہ ایف آر سی ہے یہ پروپٹی کے ڈاکومنٹ ہے تو کورٹ اکارڈنگ ٹو شرح حصہ جو ہمارے شرح حصے آتے ہیں جیسے بیٹے کو ایک حصہ ملتا ہے بیٹی کو آدھا ملتا ہے بیوی کو آٹھا حصہ ملتا ہے والدہ کو حصہ ملتا ہے تو کورٹ ان حصوں کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے پروپٹی میں اور کورٹ متعلقہ سوسائٹی کو آرڈر کر دیتا ہے یا اگر وہ ریجسٹری انتقال والا ہو تو وہ متعلقہ سرکاری حکام کو آرڈر کر دیتا ہے کہ یہ پروپٹی میں سے اس خسرہ نمبر میں سے یا اس پلوٹ نمبر میں سے اتنے حصے اس بندے کے نام پر ٹرانسر کر دیے جائیں تو وہ ایٹومیٹکلی وہ پروپٹی ان سارے لائکین کے نام پر یا وارث کندگان کے نام پر ٹرانسر ہو جاتی ہے اور اس طرح جب انہوں نے بیچنی ہوتی تو وہ سارے وارث کندگان ایک پیج پر کٹھے ہوتے ہیں یا کسی ایک بندے کو وہ اپنی جنرل پاور افٹار نہیں دیتے ہیں اس کے بعد یہ پروپٹی ٹرانسر ہو جاتی ہے کشتہ کچھ مزید اس سوالے سے بتائیں ریجسٹری اور انتقال جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو بہت سارے لوگ ویریفائی ہی نہیں کر پاتے ریجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہے اور ان کو کس طرح سے بھی ویریفائی آثینٹیکلی کیا جا سکتا ہے اب یہ پرگرام چونکہ آپ کی کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ دیاتی بھی ہوتے ہیں کچھ شہروں میں بھی ہوتے ہیں انتقال جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دمین خرید دی پٹواری کہتا ہے کہ آپ کس کی دلہ ٹیکس کی فیصے جمع کروا دیں پنجاب گورنمنٹ کی فیصے جمع کروا جتنی بھی پروسیجر ہے وہ فیصے جمع کروا کے آئیں اور پٹواری آپ کو اپنے رول نامچے کے امپر اس کا ڈاکومنٹ ٹرانسر کر دیتا ہے اور اس کے سیلر سے سائن لے لیتا ہے اور پرچیلر سے سائن انگوٹے لے لیتا ہے یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے انتقال تھا ریجسٹری کیا ہوتی ہے ریجسٹری کیا بھی سیم پروسس ہے کہ آپ نے بینک میں سارے پیسے جمع کروانی ہے فیصے جمع کروانی ہے اس کے بعد بینک آپ کو اتنی مالیت کے جتنی مالیت کے آپ نے ریجسٹری کروانی ہے بینک آپ کو اتنی مالیت کے سٹام جاری کر دیتا ہے سٹام جاری کرنے کے بعد آپ جو ریجسٹری والے ڈاکومنٹ ہیں وہ لے کے ریجسٹرار کے پاس جاتے ہیں ریجسٹرار اس کی آپ کو پرمیشن گرانڈ کر دیتا ہے کہ ہاں یہ جو پراپٹی آپ پرانسر کروانا چاہ رہے ہیں اس کی پرمیشن گرانٹڈ ہے آپ اس کی ریجسٹری کیار کر لیں تو ریجسٹری ایک سٹیم پیپر کی امپر تیار ہو جاتی ہے اس کی امپر پرشیدر اور سائلر کے سائننگ اٹھے ہو جاتے ہیں دیفنیٹلی اس میں گواش اندگان بھی آتے ہیں شناک کندہ بھی آتا ہے اچھا گواش اندگان اور شناک کندہ میں فرق ہوتا ہے شناک کندہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس بندے کو جانتا ہوں جو یہ زمین بیچ رہا ہے میں اس کی شناک کل کرتا ہوں یہ وہیں بندہ ہے جو زمین بیچ رہا ہے گواہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ہمارے سامنے ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو یہ سارے لوگوں کو آپ انوال کر کے یعنی جو وہ منٹس آف میٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ایک پیپر پہ ایک پیپر پہ لے آتے ہیں اس کے بعد یہ انتقال کا پروسس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس پیپر پہ ایک سرکاری سٹیم پیپر پہ اس کی ریجسٹری ہو جاتی ہے اس ریجسٹری کے آگے تین سیٹ بنتے ہیں ان تین سیٹ پہ اوریجنل سائن ہو جاتے ہیں تو وہ ریجسٹری ہم جا کے ریجسٹرار کے آفیس جمع کروا دیتے ہیں اب ریجسٹرار کے آفیس جب جمع کروا دیتے ہیں تو وہ اس کے امپر مار کر دیتا ہے مثل کا تسیل دار پٹھواری کو کہ اس پہ فلان انتقال نمبر جس کو ہم انتقال کہتے ہیں پراپٹی کا وہ انتقال نمبر لگا کے آپ کو ریجنل ریجسٹری کے کاغذات آپ کو واپس کر دیتے ہیں جبکہ انتقال کی صورت میں آپ کے پاس ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہوتا پٹھواری کی دبارہ سے ایک تصدیق شکا فرد ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس سرکاری ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا وہ آپ کو وہیں پٹھواری کے ڈاکومنٹ پر ترسٹ کرنا پڑتا تھا جس کی ویسے ہمارے ہمارے پٹھواری کلچر مشہور ہوا کیونکہ وہیں پہ آکے بدنیتی آتی تھی وہیں پہ آکے لوگوں سے دو نمبری ہوتی تھی میں آپ کے پروگرام سے یا آپ کے سارفین کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے خدا رہا آپ اپنی زمین کی ریجسٹری لیا کریں ریجسٹری میں ڈاکومنٹ ہنڈرڈ اور ٹین پٹھنٹ تیو ہوتا ہے اور اس میں رہتی نسلوں تک کوئی بندہ چھیڑ خانی نہیں ہوتا انتقال کے اندر چھیڑ خانیاں ہوتی ہیں جب آپ ریجسٹری نہ کرویں ڈائریکٹ انتقال کرویں ریجسٹری نے بھی انتقال کی صورت میں درج ہونا ہوتا ہے اور اس وقت وہ پٹھواری کی بلکل وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ریجسٹری کو دوبارہ انتقال کی صورت میں کنورٹ کرے اور آپ اس کی فرض جاری کرے تو وہ پٹھواری کی جوٹی ہوتی ہے اس میں اگر آپ پٹھواری نہیں کرتا تو اس کی محلہ فائٹ بہی مانی ہے لیکن اس میں آپ کی پروپٹی کے ڈاکومنٹ کبھی بھی پھیک نہیں ہوتے جب آپ کے پاس ریجسٹری ہے آپ کے پاس سارا ریکارڈ بلکل